موسیقی میں چیلنج کر سکتا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی چیز آپ نے پہلے کبھی اسلامباد میں نہیں کھائی ہوگی اور میں کلیرلی کہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں اور جو بندہ آ کے مجھے اس میں کھا کے یہ بتایا گا کہ اس میں کتنے قسم کے نرسی ٹیگ ڈلے ہوئے تو اس کے لیے ایک باؤل ہم فری دیں گے میرے نام فیصل خٹک ہے یہ ریسٹورنٹ روی ہم نے ریسنٹی اوپن کی ہے اس کا نام لاری اڈا اور لاری اڈا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم مارکیٹ سے ہٹ کے سٹائل دینا چاہتے تھے اور تھوڑا ایزی بھی ہو بولنے میں سیکنڈ ہماری سیگنیچر پروڈیکٹ ہے فروٹی جیلیٹو فروٹی جیلیٹو میں ہم ٹوائنٹی فائف قسم کے انڈیگریرز فرش فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں اور سب سے جو زیادہ چلنے والی چیز ہے وہ ریپیٹ ہماری فروٹی جیلیٹو پہ ہی ہو رہی ہے ہمارے پاس سپیشل پاکٹ چکن ڈانر ہے انشاءاللہ آپ ایک دفعہ ٹرائر کریں تو آپ ضرور دوبارہ آئیں گے اس میں ہم لوگ ان کی جو بریڈ ہے وہ ہوم میڈ ہے وہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملے گا لاری اڈا پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کی جو بیس چیز ہے مجھے جو لاری اڈا میں لگتی ہے وہ ان کی سپیشل ہے فروٹی جیلیٹو اس کے اندرہ ڈیفرنٹ فروٹس ہیں اور ڈیفرنٹ نٹس ہیں اور ان کا لارج باول ہے اور میں سیکنڈ ٹائم آئے ہوں اور بہت آلا ٹیسٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے سٹائل ذرا مارکیٹ میں اس لئے لاری اڈا نام دیا ہے جس لائی کا بس سٹائل ہم دینا چاہتے تھے جیسے بس ٹاپ ہوتے تھے پہلے زمانے میں لوگ جیسے کہ بس ٹاپ پہ بیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ کچھ لینا چاہتے ہیں اسی طرح ہم نے اس کا ڈیزائنگ بھی سیم کی ہے آپ بالکل بیک سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے کسٹمر کاری ٹریولنگ کر رہے ہیں ہر وینڈو پہ لوگ بیٹھے میں بچے لیڈیز فیمیل وزرگ وغیرہ اور یہ جس لائی کا ٹریولنگ کر رہے ہیں جیسے بس میں بیٹھے میں ٹھیک ہے ہماری پرائز مارکٹ میں کافی کم ہے باقی لوگ کے نسبت اور سیکنڈی ہے کہ ہماری جو چیز ہوگی وہ بلکل فریش آپ کو اور ڈیلی بیسیز میں ہماری فریش چیزیں سب کچھ آتی ہیں